بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین الى قیام یوم الدین موضوع گفتگو وضو سابقہ نشست میں وضو کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی اور کچھ تھیوری بیان ہوئی اور اختصار کے ساتھ کچھ مسئلہ مسائل بیان ہوئے اب اس نشست میں آپ کی خدمت میں وضو پریکٹیکل ہی کر کے دکھائیں گے ٹیف وارٹر کے ذریعے سے بھی اسی طرح سے گلاس یا لوٹے اور حتی سپریر کے ذریعے سے بھی گو کہ وضو کا طریقہ ایک ہی ہے لیکن بعض زفہ معاملین بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں وضو کے بارے میں کس طرح سے کیا جائے اور کیا طریقہ ہے وضو کا اور اس جانبی توجہ رہے کہ وضو دو اقسام کا ہے کرنے کے اعتبار سے وضو ترتیبی اور وضو ارتماسی وضو ترتیبی کے معنی ہے کہ پانی چہرے پہ ڈالا جائے اور ترتیب سے نیچے کی جانب لائے جائے اور پہلے مرحلے میں چہرہ دھویا جائے گا پھر سیدھے ہاتھ کو پھر الٹے ہاتھ کو اور بعد میں سر کا مسا اور دونوں پاؤں کا مسا اور وضو ارتماسی میں بجائے یہ کہ پانی چہرے پہ ڈالا جائے بلکہ چہرے کو پانی میں ڈبویا جائے گا خاص طریقے سے جو پریکٹیکلی کر کے دکھایا جائے گا اور اسی طریقے سے ہاتھوں کو دھویا جائے گا اور پانی کونیوں سے نیچے کی جانب جس طرح سے وضو ترتیبی میں دھویا جاتا ہے اس کے برعکس وضو ارتماسی میں کونیوں سے ہاتھ کو نکالا جائے گا تاکہ پانی اوپر سے نیچے کی جانب آئے تو پہلے مرحلے میں وضو کر کے آپ کو دکھاتے ہیں وضو کے بارے میں جیسے پہلے آپ کی توجہ دلائی کہ وضو سے پہلے تین کام مستحب ہیں اور مستحب کے بارے میں ہم نے کئی لیکچرز میں توجہ دلائی کہ مستحب کے معنی یہ ہے کہ اگر اس کام کو کیا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں ہے اور بالکل اس کے اپوزٹ ہے مکرو یعنی ایسا کام کہ جسے نہ کیا جائے یعنی چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر انجام دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے پس یہ جان لینا چاہیے کہ دو دفعہ ہاتھ دھونا وضو سے پہلے مستحب ہے اب یہ مستحب کام اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھوں کو اس طرح سے دھولیں اور پھر اس طرح سے دھولیں پھر یہ دوسرا ہاتھ اور پھر یہ ہاتھ یہ بھی طریقہ صحیح ہے لیکن مزید مستحب یہ ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ میں پانی لیا جائے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ میں ڈالا جائے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کو دھویا جائے پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے پانی لے کے الٹے میں ڈالا جائے اسی طریقے سے دوبارہ سیدھے ہاتھ سے پانی لے کے الٹے میں اور پھر اس کے بعد اس ہاتھ کو دھویا جائے اور پھر سیدھے ہاتھ سے پانی لے کے الٹے ہاتھ کو دھویا جائے یہ مستحب ہے لیکن جس طریقے سے بھی دھولیا جائے مستحب پورا ہو جائے گا لیکن مستحب مزید یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ میں جو آپ کے سامنے طریقہ پیش کیا کلی کرنا واجب نہیں ہے لیکن اگر کلی کی جائے تو بہتر ہے اور اسی طریقے سے تین دفعہ ناکھ میں پانی ڈالنا واجب نہیں ہے لیکن مستحب یہ تین عمل ہیں مستحب اب پہلا عمل جو واجب ہے وہ ہے نیت اور نیت کے بارے میں پہلے توجہ دلا چکے ہیں کہ نیت کا تعلق فقط انسان کے دل سے اور ارادے سے ہے لہذا اگر کسی نے نماز کے لئے وضو کا ارادہ کر لیا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی قربت اس کے دل میں ہے یعنی یہ وضو میں کر رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے قریب ہونے کے لئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی حکم پر عمل کرنے کے لئے تو یہ نیت کافی ہے نیت کے بارے میں جانب توجہ رہے کہ فرض کریں کہ ہم نے چہرہ دھو لیا تھنڈا کرنے کے لئے اور جب دھو چکے تو پھر ہم نے سوچا کہ بہتر ہے کہ وضو کر لیں اور پھر دونوں ہاتھ دھو لیں اور سر کا اور پاؤں کا مسا کر لیں تو اس جگہ پہ کہا جائے گا کہ وضو سے پہلے نیت لازم تھی آپ نے چہرے کو دھویا فقط تھنڈا کرنے کے لئے بعد میں نیت کی یہ کافی نہیں ہے تو نیت پہلے کرنی ہے بعد میں چہرے کو دھونا ہے اور نیت کے کیا معنی ہے ساتھی کہ جس کام کو ہم انجام دے رہے ہیں وہ وضو ہی کی نیت سے ہو ہاں یہ اور بات ہے کہ دوران وضو ہمیں پانی اچھا لگ رہا ہے تھنڈا لگ رہا ہے اور ایک سکون سا ملا تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب ہم ابتداء کریں تو چہرہ دھونے کے ساتھ نیت کیا ہو ارادہ کیا ہو کہ یہ ہم چہرہ دھو رہے ہیں وضو کے لئے اب چہرے کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ارز کیا کہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک اور چوڑائی میں انگوٹھے اور بیچ والی انگلی کے درمیان یعنی یہاں تک یہ ہے واجب مقدار اسی طریقے سے یہاں تک یقین کرنے کے لئے بہتر ہے کہ ہاتھ کو اور مزید پھیڑ دیا جائے اب کتنی دفعہ دھونا ہے احتیاط یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ چہرے کو دھویا جائے اب ایک دفعہ سے کیا مراد ہے کیا ایک دفعہ سے مراد ایک چلو ہے نہ اگر آپ نے دس دفعہ چہرے پر پانی ڈالا اور دسمی جگہ ہر جگہ پہنچ گیا اور آپ نے اب اس دس دفعہ پہنچنے کے بعد اس کو ایک کاؤنٹ کیا تو یہ آپ کا ایک ہے بس یہ ہو گیا نصابقے طور پہ ہم نے ایک چلو پانی لے کے ہر جگہ پہنچا دیا تو کہا جائے گا کہ یہ چہرہ دھل گیا لیکن اگر ہم نے ایک دفعہ پانی ڈالا دو دفعہ پانی ڈالا تین دفعہ پانی ڈالا اور اس کو ایک کاؤنٹ کیا تو یہ ایک مانا جائے گا اب پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھاتے ہیں فرض کریں کہ یہ ہم نے چہرے کو ایک دفعہ وائیں ڈالا دوسری دفعہ ڈالا کسی دفعہ ڈالا چوتھی دفعہ ڈالا پانچی دفعہ ڈالا اور ہر دفعہ پہنچنے کے بعد اب ہم نے آخر میں اس طرح سے ہاتھ پھیڑ دیو یہ ہمارے لئے مانا جائے گا ایک دفعہ چہرے کا دھونہ یہ ادا ہو گیا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن مردوں کے ڈاڑی ہے کہ اندر تک پانی پہنچانا واجب ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بال بہت زیادہ گھنے ہیں اور خال نظر نہیں آ رہی ہے تو انہیں تو واجب نہیں ہے کہ خال تک پانی پہنچائیں لیکن اگر کسی کی ڈاڑی بہت زیادہ گھنی نہیں ہے اور بال سے خال نظر آ رہی ہے تو ان پر لازم ہے کہ خال تک پانی پہنچائیں اسی طریقے سے اگر کسی کو شک ہے کہ بالوں کے نیچے والی خال نظر آ رہی ہے یا نظر نہیں آ رہی ہے تو اس پر بھی لازم ہے کہ پانی خال تک پہنچائیں فرض کریں کسی کی ڈاڑی یہاں تک ہے اور بہت زیادہ گھنی ہے اور اتنی گھنی ہے کہ بالکل یہاں کے بعد سے خال نظر ہی نہیں آتی تو ان پر کیا واجب ہے ان پر واجب ہے کہ فقط اتنا حصت ہوئیں گے اور بے شک ڈاڑی پہ ہاتھ پھیر لیں اس طرح سے لیکن دھونا فقط اتنا حصت ہے ایسا نہیں ہے کہ جن کی اتنی لمبی ڈاڑی اور بہت زیادہ گھنی ہے وہ اندر تک پانی پہنچائیں اور پورا پانی اندر سے پہنچانے کے بعد اس طرح سے پورے بالوں کو گیلا کریں ایسا ضروری نہیں ہے بلکہ جتنا حصہ نظر آ رہا ہے کھلا ہے اتنا دھونا واجب ہے باقی دھونا واجب نہیں ہے چہرہ دھونے کے بعد جو دوسرا واجب ہے وہ ہے ہاتھ کا دھویا جانا اب ہاتھ کے بارے میں بھی توجہ رہے کہ اس طرح سے پانی لے کے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ میں ڈال کر اور پھر ہاتھ کو دھونا یہ عمل مستحب ہے لیکن اب یہ توجہ رہے کہ کونی سے نیچے کی جانب جانا ہے یقین ہو جائے کہ ہم نے کونی اور اس کے اوپر اسے شروع کیا ہے تاکہ یقین ہو جائے اب پانی کو پہنچانا ہے یہاں تک نیچے تک لہذا بعض دفعہ لوگ پانی ڈال کر یہاں تک دھول لیتے ہیں یہ کافی نہیں کیونکہ پہلے کا پانی اگر اس میں موجود ہے تو ایسی صورت میں لازم ہے کہ پانی کو نیچے تک پہنچایا جائے اگر کسی کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو بہتر ہے وہ اتار دے اور اگر وہ انگوٹھی ڈھیلی ہے تو کسی بھی طریقے سے اس طرح سے گھوما کے پانی کو پہنچا دیا جائے تو کافی ہے اسی طریقے سے دوسرا ہاتھ سیدھے ہاتھ سے پانی لیا یہ ہو گیا دونوں ہاتھوں کا دھویا جانا واجب ہے اب اس کے بعد سر کا مسہ سر کے مسے کی جگہ کے بارے میں بتا دیا اب یہ توجہ رہے کہ جن کے بال چھوٹے ہیں چھوٹے ہونے سے کیا مراد چھوٹے ہونے کا میار یہ ہے کہ اس جگہ کے بال اس جگہ ہی میں رہیں گے تو ان بالوں کے اوپر بھی مسہ ہو جائے گا لیکن اگر کسی کے بات فرض کریں بہت زیادہ کرلی ہیں اور وہ اتنا اُبرے ہوئے ہیں ان کے اوپر مسہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیوں کہ ان کو اگر کھیسا جائے گا تو یہاں آ جائیں گے یا یہاں آ جائیں گے تو چھوٹے بالوں کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اگر بال چھوٹے ہیں ان کے اوپر مسہ ہو سکتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بال جو اس حصے کے ہوں اور کھیچنے کے بعد بھی اسی حصے میں رہیں تو ان بالوں پر بھی اس طریقے سے مسہ ہو جائے گا یہ تصور کے مانگ نکال کے اندر تک پانی لے جانا ہے یہ ضروری نہیں ہے پس سر کے مسے کے لئے ایک جملہ کہا جا سکتا ہے کہ سر کا مسہ اس حصے کے بالوں کے اوپر ہوگا اس حصے کے بالوں سے مراد وہ بال کہ جو اگر کھیچے بھی جائیں تو وہ یہی پہ رہیں گے ایسا نہیں کہ یہاں تک آ جائیں گے لہذا بعض افراد جن کے بال گر جاتے ہیں وہ یہاں کے بالوں سے اس طرح سے اوپر کے حصے کو کور کرتے ہیں اب اگر وہ ان بالوں پر مسہ کریں گے تو کہا جائے گا ان کا مسہ کافی نہیں ہے کیوں کافی نہیں ہے کیونکہ جب ان بالوں کو کھیچا جائے تو وہ یہاں آ جائیں گے وہ یہاں کے بال ہیں اصل میں اسی طریقے سے اگر کسی کے بال بہت زیادہ کر لی ہیں اس طرح سے اوپر ہے وہ اگر یہاں پر سر پر مسا کرے تو کہا جائے کہ یہ بال کھچ کے یہاں آ جائیں گے پس اس قسم کے چھوٹے بالوں میں یا جنگ کی بیچ کی مانگ ہے یا حتیٰ کسی کی مانگ یہاں سے ہے اگر وہ اوپر کے حصے تک ہے تو یہاں پر بھی سر کا مسا ہو سکتا ہے سر کے مسا کے بعد واجب ہے سیدھے ہاس سے سیدھے پاؤں کا مسا اور الٹے ہاس سے الٹے پاؤں کا مسا پاؤں کے مسے کے بارے میں ہم نے توجہ دلائی کہ کسی بھی انگلی کے اس شروع کے حصے سے کہ جو سامنے کی جانے ہوتا ہے مسے کو شروع کرنا ہے اور یہاں جوڑ تک لے کے آئیں یہ احتیاط کے مطابق ہے لہٰذا اب پاؤں کا مسا اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے ایسے کرنا چاہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے یہاں تک لے آئیں یوں کرنا چاہیں یوں بھی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اگر فرض کریں کہ ہم کھڑے تھے اور ہم نے پاؤں کو اس طرح سے اٹھایا اور پاؤں کا مسا کر لیا یہ بھی صحیح ہے ایسے رکھا ایسے پاؤں کا مسا کر لیا یہ بھی صحیح ہے اسی طریقے سے اگر گھٹنے پر رکھا اور اس طرح سے مسا کر لیا یہ بھی صحیح ہے اور اس کے بعد الٹے ہاس سے الٹے پاؤں کا مسا بعض دفعہ بعض مومین نے سوال کرتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ وضو کیا جائے اور ہم موزے اور جوتے پہنے ہوئے ہوں اور پھر کسی جگہ جا کے بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد موزے اتاریں تو جواب یہ ہے کہ یہ عمل بھی بالکل صحیح ہے کیسے یہ کام ہو سکتا ہے تو پیکٹیکل یہ کر کے دکھاتے ہیں کہ فرض کریں ہم نے کسی جگہ وضو کر لیا ہے اور اس کے بعد آ کے ہم ایک جگہ بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد جو بہت سمپل طریقہ ہے وہ یہ کہ اس طریقے سے یہ موزہ اتاریں اس وقت ہمارے اس ہاتھ کی طریقہ ختم نہیں ہوئی اور اس کے بعد اس ہاتھ سے اس پاؤں کا یعنی سیدھے ہاتھ سیدھے پاؤں کا مسا کر لیں کیا یہ ممکن ہے کہ پاؤں اس طرح سے ہو اور مسا ہو جائے تو یہ بھی بالکل صحیح ہے کیونکہ اصل موضوع ہے انگلیوں کے شروع سے لے کر یہاں جوڑ تک مسا کیا جانا اگر پاؤں اس طرح سے برقس ہے اور ہم نے اس طرح سے پاؤں کا مسا کر لیا تو یہ عمل بھی صحیح ہے اور اس کے بعد الٹے ہاتھ کا مسا کرنے سے پہلے الٹے پاؤں کا الٹے ہاتھ سے مسا کرنے سے پہلے اس سے ہم نے اس موزے کو اتارا اور پھر یہ الٹے پاؤں کا مسا الٹے ہاتھ سے کر لیا تو یہ عمل بھی بالکل درست ہے یہ تصور کہ پاؤں کی پوزیشن ہمیشہ اس طرح سے ہو یہ ضروری نہیں ہے اس طرح سے بھی ہے اور ایسے پاؤں کا مسا کر لیا تو یہ عمل بھی بالکل درست ہے توضل مسائل میں ایک خاص مسئلے کی جانے توجہ دلائی گئی اور وہ یہ ہے کہ جس فرد سر کا مسا کیا جائے تو اس فرد سر حرکت نہ کرے اور جس فرد پاؤں کا مسا کیا جائے تو اس فرد پاؤں حرکت نہ کرے تو بعض دفعہ معاملین اس مسئلے سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب سر کا مسا کیا جا رہا ہو تو بلکل سانس کو روک لیو اور سر اس طرح سے بلکل بے حص و حرکت ہو اور اس طرح سے مسا کیا جائے اور اسی طریقے سے پاؤں میں بھی حرکت نہ ہو کسی جگہ اس کو جمع کے رکھ دیا جائے تو کیا اس سے یہ مراد ہے تو یاد رکھیں قطعی یہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تھوڑی بہت حرکت ہو جس طرح سے فرض کرم چلتے ہوئے آئے یا بات کرتے ہوئے آئے اور اس طرح سے سر کا مسا کر لیا کوئی حرج نہیں ہے پس توضل مسائل میں کیا مراد ہے کہ سر حرکت نہ کرے تو اس سے مراد یہ ہے کہ سر پر جب مسا کیا جائے تو ہاتھ سر پر حرکت کریں اور ہاتھ کے ذریعے سے سر کا مسا ہو سر حرکت نہ کرے سے کیا مراد ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ بجائے ہاتھ سر پر حرکت کرے اور ہاتھ کے ذریعے سے سر کا مسا ہو اگر کوئی اس طرح سے کرے کہ ہاتھ کو روک دے اور بجائے ہاتھ چلانے کے سر اس طرح سے پیچھے کر دے تو اس عمل کے لئے تو اوزل مسائل میں کہا گیا ہے کہ مسے کے وقت سر حرکت نہ کرے بلکہ ہاتھ کی حرکت کے ذریعے سے سر کا مسا ہو اور اسی طریقے سے پاؤں کے مسے میں توجہ دلائی گئی اسی طریقے سے جب پاؤں کے بارے میں تو اوزل مسائل میں لکھا گیا کہ مسا کرتے وقت پاؤں حرکت نہ کریں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ حرکت کریں یعنی ہاتھ کے ذریعے سے پاؤں کا مسا ہو پاؤں حرکت نہ کریں سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ تھوڑی سی اس طرح سے جنبش ہے یا یہ کہ اگر ہم نے اس طرح سے اٹھا لیا پاؤں اور اس کو مسا کیا تو یہ صحیح نہیں ہوگا اور یہ اس فرح تھوڑی سی وائبریشن پاؤں میں ہے تو کیا مسا باطل ہو جائے گا یہاں قطعہ نہیں ہے مراد نہیں ہے بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ فرض کریں کہ ہم اس طرح سے مسا کریں تو بالکل صحیح ہے بجائے ہم نے ہاتھ چلانے کے کہ ہاتھ پاؤں پر حرکت کرے ہاتھ کو روک کے رکھا اور پاؤں کو ایسے آگے کر دیا تو اس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاؤں حرکت نہ کرے بلکہ ہاتھ حرکت کرے اب دوبارہ آپ کو وضوع کر کے دکھاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح سے چلو سے پانی لے کے دوسرے چلو میں ڈالا جائے کیونکہ اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بعض زفعہ جب بچوں کو بتایا جاتا ہے وضوع کے بارے میں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس حال سے پانی لے کے اس میں ڈالنا ہے تو بعض زفعہ بچے اس طرح سے پانی ہاتھ میں لے نہیں پاتے اور اگر لے بھی لیں تو جب اس طرح سے دوسرے ہاتھ میں ڈالتے ہیں تو گر جاتا ہے اور ماں باب ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ تم وضوع نہیں کر سکتے یا وضوع نہیں کرتے تو یہ ہم نے توجہ دلائی کہ سیدھے ہاتھ سے پانی لے کے الٹے ہاتھ میں پانی ڈال کے پھر ہاتھ کو دھونا یا سیدھے ہاتھ سے پانی لے کے چہرے پر ڈالنا یہ عمل مستحب ہے واجب نہیں ہے کیا دو ہاتھ سے پانی ڈالا جا سکتا ہے بلکل ڈالا جا سکتا ہے کیا ضروری ہے کہ پانی چلوہی سے ڈالا جائے کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے اب وہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اس طرح سے سیدھے ہاتھ کو دھویا جائے پھر اس پلٹے ہاتھ کو دھویا جائے پھر سیدھے ہاتھ کو دھویا جائے پھر الٹے ہاتھ کو دھویا جائے یہ عمل ہو گیا اس کے بعد اب آیا یہ ممکن ہے کہ کسی پائپ کے ذریعے سے چہرے کو دھویا جائے یہ دھویا جا سکتا ہے فرض کریں کہ اس وقت ہمارے پاس پائپ تو نہیں لیکن آپ یہ فرض کر لیں کہ یہ پائپ کا پانی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ اس طرح سے پانی ڈالا جائے اور بعد میں ایسے ہاتھ پھیر لیا جائے یہ عمل بھی بلکل جائز ہے اور صحیح ہے یہ چہرہ دھل گیا پس یہ ذہن میں رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ چلو ہی کے ذریعے سے پائی ڈالا جائے اصل موضوع چہرے کو دھونا اب کیا اس طرح سے واجب ہے یہ مستحب ہے کیا اس طرح سے واجب ہے کہ چلو سے ڈالا جائے یہ بھی واجب نہیں ہے اصل موضوع ہاتھ کا دھویا جانا بس اگر کسی نے واجبیسن کے نیچے اس طرح سے ہاتھ رکھا لیکن احتیاط یہ ہے کہ بعد میں ہاتھ اس طرح سے پھیر دیں یہ سیدھا ہاتھ دھل گیا کیا ضروری ہے کہ الٹا ہاتھ بھی چلو سے دھویا جائے دھو سکتے ہیں لیکن اگر کوئی اس طریقے سے ہاتھ دھولے کسی نل کے نیچے اس جانب توجہ رہے کہ ہاتھ پھیرنا احتیاط کے مطابق ہے اور کوشش کریں کہ اس عمل کو یعنی ہاتھ پھیرنے کو ترک نہ کریں یہ ہاتھ دھول گئے اس کے بعد سر کا مسہ اور اسے طریقے سے دونوں پاؤں کا مسہ کیونکہ بعض دفعہ مومنین بہت زیادہ سوال کرتے ہیں اور کلیر نہیں ہو پاتا اور جو بتایا جائے تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ اس سے ذرا سبی اگر فرق ہوا تو چیز باطل ہو جائے گی ہاں بعض جگہ تو باطل ہو جاتی ہے لیکن وضوع میں ایسا نہیں ہے وضوع میں اصل موضوع ہے کہ چہرے کا دھویا جانا دونوں ہاتھوں کا دھویا جانا اور اس کے بعد سر کا مسہ اور دونوں پاؤں کا مسہ اسی طرح سے اگر کوئی لوٹے سے وضوع کر رہا ہے تو اس کا بھی طریقہ بتا دیتے ہیں بعض دفعہ گھر میں کوئی لوٹے سے یا بوٹل سے یا جگ سے وضوع کر رہا ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ یہ سیدھا ہاتھ ایسے دھو لیا یہ بھی صحیح ہے لیکن اگر اس میں لیا اور پھر اس میں ڈالا اور پھر سیدھے ہاتھ کو دھویا تو یہ ایک مستحب عمل ہے لیکن فرض کریں کوئی اس طریقے سے سیدھا ہاتھ دھوتا ہے پھر الٹا ہاتھ دھوتا ہے پھر سیدھا ہاتھ دھوتا ہے پھر الٹا ہاتھ دھوتا ہے تو یہ بھی مستحب عمل ہے اسی طریقے سے چہرے کو چاہے اس طرح سے پائیں لے کے دھویا اور چاہے ڈائریکٹ ڈالا جیسے کہ پہلے ہم نے ڈال کے دکھایا اس کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے فرض کریں کہ اس طرح سے دھویا اور بہتر یہ ہے کہ بعد میں ہاتھ پھیر دیں یہ سیدھا ہاتھ دھل گیا اسی طریقے سے یہ دونوں ہاتھ دھل گئے اب سر کا مسئلہ اور قوم کا مسئلہ یہ بار بار بتانے کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ جب بچپن سے یہ سیکھتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے پانی لے کے الٹے ہاتھ میں ڈالنا ہے الٹے ہاتھ سے لے کے سیدھے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ کو دھونا ہے یا یہ کہ اس طرح سے سیدھے ہاتھ سے پانی لے کے چہرے پر ڈالنا ہے تو ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کے علاوہ وضوح ہوئی نہیں سکتا کسی بھی طریقے سے اور جب وہ کسی عالم کو اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دھویا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم مسئلہ مسائل کو نہیں جانتے اور جب عالم سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایسی کیوں دھویا تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی جائز ہے اب ہوتا کیا ہے پرابلم کہ عالم کو مسئلہ پتا ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ بھی جائز ہے بچہ یہ سوچتا ہے کہ میرے دادا نہیں ہے میری دادی نہیں ہے فلانے رشدار نے مجھے یہ طریقہ بتایا تھا تو بعض دفعہ تو وہ ہو جاتے ہیں کنفیوز اور ہمارے معاشرے میں خصوصاً ممبروں سے اور جاہل قسم کے ذاکروں سے علماء کے خلاف اتنا زہر پھیلایا جا رہا ہے اتنا زہر اگل رہے ہیں جاہل قسم کے ذاکرین علماء کے خلاف تو جب لوگ علماء سے سوال کرتے ہیں کیا اس طریقے سے وضوح صحیح اور وہ کہتے ہیں ہاں صحیح ہے تو بعد میں کچھ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے اپنے لئے حلال کر لیا ہم نے تو ایسا نہیں سنا تھا تو اس جانب توجہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر نہیں سنا تو یہ الگ موضوع ہے اور اگر کہیں شریعت میں نہیں اور کوئی عالم نئی چیز بنائے تو وہ قطعن ایک بیدت ہوگی اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا لیکن آپ نے نہیں سنا یا آپ کی دادی نے غلط بتایا یا آپ کے دادا نے غلط بتایا یا آپ کے بزرگوں کو ہی نہیں معلوم تھا تو یہاں پر عالم کو بلیم نہیں دینا ہے بلکہ یہ سوچنا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو نہیں پتا اور انہی میں سے ایک چیز یہ ہے جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تھا تو اب تک جو ہم نے وضوع کا مسئلہ بیان کیا تو یہ تو واش بیسن کے پانی سے یا لوٹے کے پانی سے اور اچھا خاصا پانی ہم نے استعمال کیا البتہ اس مقدار میں پانی استعمال کرنا جائز ہے لیکن ہاں بہت زیادہ پریشر میں ٹیپ کھلا رہے اور پانی بہتا رہے تو یہ عمل قطعن مناسب نہیں ہے بہتر ہے کہ وضوع کے لیے کم سے کم پانی استعمال کیا جائے اب اگلا موضوع کے جس کی جانب نے توجہ دلائی کہ ایک گلاس پانی سے بھی وضوع کیا جا سکتا ہے حتی آدھے گلاس سے بھی وضوع کیا جا سکتا ہے شروع میں جس مسئلہ کے جانب ہم نے توجہ دلائی وہ یہ کہ پہلے مرحلے میں دو ہاتھوں کا دھونا مستحب ہے کلی کرنا مستحب ہے ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے واجب ہے نیت اور نیت کے بعد چہرہ دھونا اور پھر دو ہاتھوں کا دھونا اور پھر سر کا مسہ اور دونوں پاؤں کا مسہ اگر کسی کو یہ مسئلہ نہ معلوم ہو تو ممکن ہے کہ بعض دفعہ وہ نماز قضا کر دے یا یہ کہ پانی ہو اور ممکن ہے کہ وہ تیمم کرے جبکہ اس کے لیے تیمم جائز نہ ہو کیونکہ تیمم کی جگہوں میں سے ایک جگہ اور تیمم کے موارد میں سے ایک مورد یہ ہے کہ جب پانی نہ ہو تو پانی نہ ہو سے کیا مورد فرض کریں کہ ہمارے پاس کیتنا سا پانی ہے ہم گھر میں ہیں صبح جب نماز فجر کے لیے اٹھے یا تحجت کے لیے جب اٹھے تو پانی نہیں تھا کسی گلاس میں ہے کسی بوٹل میں تھوڑا سا پانی تھا اسی طریقے سے یہ بھی فرض کریں کہ ہم کسی ٹرین میں ہیں یا بس میں ہیں یا یہ کہ کسی کے گھر میں ہم ہیں اس کے رائنگ روم میں ہیں یا کسی ایسے روم میں ہیں کہ جہاں پر اٹیچ بات نہیں ہے اور ہمارے لیے کسی اور بات روم میں بھی جانا پوسیبل نہیں ہے اور نماز اس صبح قضا ہو جائے گی تو کیا بیٹھے بیٹھے کسی جگہ وضو کیا جا سکتا ہے یا یہ کہ ہم بیمار ہیں اور بیٹ پر ہیں اور پوسیبل نہیں ہے کوئی ٹب لے کے آئے یا ہمیں کسی واش بیسن تک لے جائے تو کیا وضو کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر دو موضوعات کے جانے میں توجہ دلا رہے ہیں ایک تو یہ کہ حتی آدھے کلاس سے کم میں وضو ہو سکتا ہے البتہ واجب حد تک اور اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ کو پتا ہوگا کہ واجبات کیا ہیں اور مستحبات کیا ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سامنے واش بیسن ہو یا کوئی اور چیز ہو حتی انسان کسی سیٹ پر اگر ہے کسی بس میں یا پلین میں تو وہاں بھی بیٹھے بیٹھے کر سکتا ہے البتہ کسی کو عزیقیت نہ ہو یا اگر اپنے بیٹ پر ہے اور بیمار ہے تو وہاں بھی وضو کر سکتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ کوئی بھی ایک کپڑا جیسے کہ اس پتی ہمارے ہاتھ میں جا نماز ہے فرض کریں کوئی بھی کپڑا اسے آپ نے اس طرح سے اپنے آگے رکھ لیا اور فرض کریں کہ آپ اس طرح سے لیٹے ہوئے بیمار ہیں یا یہ کہ کسی کے گھر میں ہیں اور وہاں ہر جانب کارپٹ ہے کوئی کھلاوے سپیس نہیں ہے باتھروم آپ جا نہیں سکتے کیونکہ ایڈج بات نہیں ہے کسی اور باتھروم میں آپ جا نہیں سکتے کیونکہ ان کے بیٹروم تک پہنچنا قطن مناسب نہیں اور آپ آوازیں لگا رہے ہیں یا انہیں اٹھانا چاہتے ہیں تو ووٹ نہیں رہے یا یہ کہ آپ اٹھانا ہی نہیں چاہتے اور اتنا سا پانی ہے تو کیا وضوح ہو سکتا ہے صرف اس صورت میں ہوگا جب آپ کو پتا ہو کہ واجبات کیا ہیں اور مستحبات کیا ہیں اگر آپ ہاتھ دھوئیں گے تو یہ پانی ختم ہو جائے گا کلی کریں گے یہ پانی ختم ہو جائے گا ناک میں پانی ڈالیں گے یہ پانی ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ تینوں کام مستحب ہیں تو یہاں پہ کہا جائے گا مستحبات کو چھوڑ دیا جائے واجبات کو انجام دیا جائے اور پھر نماز پڑھ لی جائے پس پہلا واجب کیا ہے نیت نیت کے بعد چہرے کا دھویا جانا تو اب یہ آدھے گلاس سے بھی کم پانی تھا یہ ہم نے اس طرح سے چلو میں پانی لیا اور اب تک کچھ پانی نہیں گر رہا کیا یہ ممکن ہے اس طرح سے؟ بلکل ممکن ہے پانی اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن نہیں گر رہا اب فرض کریں کہ سامنے ایک کپڑا ہے گو کہ اس وقت ہمارے سامنے واجبیسن ہے لیکن واجبیسن ہم نے کپڑے کو رکھ دیا ہے لہذا کوئی بھی تولیہ کپڑا سامنے رکھا جائے اور اس کے بعد اس طرح سے چہرے پہ پانی ڈالا جائے کہ پانی ہر جگہ پہنچ بھی جائے اور گرے بھی نہیں اور وضو بھی ہو جائے تو تقریبا ایک چلو میں اچھا خاصا پانی پہنچ گیا لیکن اتنا پانی ہونو چاہیئے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ پانی ڈالا ہے اور پانی بہ رہا ہے اسی طریقے سے سیدھے ہاتھ کو دھو لیا اب بھی اتنا پانی باقی ہے حتی یقین کیا جا سکتا ہے کہ ہر جگہ ہم نے پانی کو پہنچا دیا اب اس کے بعد اسی طریقے سے سر کا مسہ اور پاؤں کا مسہ ابھی یہ تقریبا پانی اتنی مقدار میں تھا یعنی یہ ون فورت یا ون تھرڈ کے غریب تھا ابھی بھی اتنا پانی باقی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ مسائل جانتا ہو تو وہ وضو کر سکتا ہے تو یہ تصور کرنا کہ بہت پانی چاہیے بڑی مقدار میں پانی چاہیے اب یہاں پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختصر سی گیلی ہوئی ہے جا نماز اب اس کو جا نماز کوئی ہے اس کپڑے کو آپ کہیں چھوڑ دیں تھوڑی دیر کیلئے وہ خوشک ہو جائے گا نہ کسی کا کارپیٹ گیلا ہوگا نہ کوئی جگہ گیلی ہوگی اور نہ یہ تصور کہ کوئی آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ ٹب لگائے واجب حد تک وضو کیا جا سکتا ہے جو اسے کہ پہلے توجہ دلائی کہ اگر توجہ ہو واجبات اور مستحبات کی جانب تو آدھے گلاس سے کم میں بھی وضو ہو سکتا ہے اور پہلے ہم نے توجہ دلائی کہ حتی ایک سپریر کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس جانب توجہ رہے کہ پانی بہے یعنی اتنا کم پانی نہ ہو کہ کسی کپڑے کو ٹچ کیا یا رومال کے ذریعے سے وضو کر لیا نہیں ایسی صورت میں وضو نہیں ہو سکتا وضو کے لئے ضروری ہے کہ اتنا پانی ہو کہ وہ بہے یعنی وہ گر رہا ہو نیچے کی جانب فقط ٹچ کر کے اس طرح سے پھیر لیں کافی نہیں ہے ٹچ کرنے کے بعد بھی اتنا ہونا چاہیے کہ وہ پانی نیچے کی جانب آ رہا ہو جسے کہا جائے کہ پانی اس وقت بہ رہا ہے یعنی نیچے کی جانب آ رہا ہے اب اگر فرض کریں کہ ہمارے لئے پوسیبل نہیں ہے اور مشکل ہے تو حتی ایک سپریر کے ذریعے سے بھی اس طرح سے چہرے کو گیلہ کیا جائے لیکن شرط کیا ہے کہ پانی جاری ہو جائے اب ممکن ہے کوئی سمجھے کہ بڑی عجیز بھی بات ہے کہ اسپریر سے ہو سکتا ہے تو کہا جائے گا موضوع اسپریر یا نل یا بالٹی یا شاور نہیں ہے اصل موضوع ہے کہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے اور بہے کیونکہ جیتنا پانی ہم نے اسپریر سے اسپریر سے ڈالا چہرے پہ وہ ایک چلو سے زیادہ ہی تھا جو زوران نکلا اسی طریقے سے ہاتھوں کو دھویا جا سکتا ہے اسپریر کے ذریعے سے اصل موضوع ہے پانی کا پہنچانا فرض کریں کہ اتنی مقدار میں یہ پانی اس وقت گر رہا ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں کہ پانی ہاتھوں پر بہ رہا ہے اس پانی کے بہنے وہ کہا جائے گا کہ پانی اس وقت ہاتھوں پر جاری ہے پس اگر ہم نے کونیوں سے لے کر نیچے تک اس ہاتھ کو اس طرح سے دھو دیا تو یہ بلاخر یہ دھونا مانا جائے گا اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ جو مسئلہ مسائل کو نہیں جانتے وہ ممکن ہے کہ اس کو عجیب سا سمجھیں لیکن اصل موضوع ہے یہ پانی اس وقت آپ واضح دیکھیں کہ بہرہ ہے لیکن اب اگر کوئی اس مسئلے کو ہمارے غلط استعمال کرے اور ایک دفعہ سپری کر لے تو قطعا ایک دفعہ سپری کرنا کافی نہیں ہے لیکن اگر اتنی مقدار میں ہو کہ پانی اس طرح سے بہنے لگے ہاتھ پر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بہرہ ہے اب یہ دونوں ہاتھ دھل گئے اس کے بعد اگلا مرحلہ سر کا مسئلہ اور پھر سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا اور الٹے ہاتھ سے الٹے پاؤں کا اب مسائل کچھ وضوع کے بعد نہیں بیان ہوں گے لیکن اس جانب ایک خصوصاً توجہ رہے کہ مذہب اہل بیت میں واجب ہے کہ چہرے کا پانی اوپر سے نیچے کی جانب آئے اسی طریقے سے ہاتھ کا پانی بھی اوپر سے نیچے کی جانب آئے اگر اس طرح سے کیا جائے تو وضوع باطل ہو جائے گا کچھ موضوعات کے جانب توجہ رہے ان میں سے ایک یہ کہ اگر سر کا مسا کرنا چاہیں تو سر چکنا نہ ہو اور اگر چکنائی ختم کرنا چاہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے سر سے چکنائی ختم ہو لہٰذا اگر کسی نے تیل لگایا ہوا ہے یا کسی قسم کا جیل لگایا ہوا ہے تو فقط اس حصے کی چکنائی کو ختم کرے کہ جہاں پر اسے مسا کرنا ہے ابھی چکنائی ختم کرنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے دھولے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ٹاول سے یا ٹیشو پیپر وغیرہ سے اس حصے کو اتنا زیادہ رگڑے اور صاف کرے کہ چکنائی ختم ہو جائے اور مسے کا پانی ان بالوں تک جن پر مسا کرنا ہے یا جڑ تک پہنچ سکے اسی طریقے سے سر اتنا زیادہ گیلہ نہ ہو کہ مسے کا پانی اس پر غالب نہ آئے فرض کریں کہ نہا کے نکلے اور سر گیلہ ہے اس پہ اگر آپ مسا کریں تو یہ سر کا مسا صحیح نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر پاؤں گیلے ہیں اور پھر اس پہ آپ مسا کریں تو وہ پاؤں کا مسا بھی صحیح نہیں ہوگا لہذا پاؤں خوش کرنے ہوں گے کتنے خوش کرنے ہوں گے اتنے خوشک کہ ہاتھ کی طری اس پاؤں پر غالب آ جائے یعنی اس طریقے کی نسبت زیادہ ہو کہ جو پہلے سے تھی اور ہاتھ کی طریقے غالب آ جائے یا یہ کہ نظر آنے لگے کہ ہاتھ کی طریقے پاؤں پر نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے سر اتنا خوشک کر لیا جائے کہ ہاتھ کی طریقے سر کے بالوں پر یا اس حصے پر جس پہ مسا کرنا ہے یا جلد پر غالب آ جائے یعنی اس سے زیادہ ہو اسی طریقے سے جب چہرہ اور ہاتھ دھونے کا ارادہ ہو تو بھی توجہ رہے کہ فرض کریں کہ ہم نے اس وقت پہلے مہاد دھویا اور ابھی ہمارا چہرہ گیلا ہے اب اگر ہم چاہیں کہ ایک چلو سے چہرہ دھویں تو یہ ممکن نہیں ہوگا پس ہمیں اتنا پانی ڈالنا ہوگا وضو کی نیت سے کہ وضو والا پانی پہلے والے پانی کے اوپر غالب آ جائے اسی طریقے سے اگر ہاتھ گیلے تھے تو ہاتھ پہ اتنا پانی ڈالنا ہوگا کہ پہلے والے پانی پہ وضو کا پانی غالب آ جائے اور اس جانب پھر توجہ دلائیں کہ ہمیشہ پانی اوپر سے نیچے کی جانب لے جانا ہے بعض دفعہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم اس طرح سے ہاتھ دھویں تو ممکن ہے کسی کو لے گا کہ شاید یہ ہاتھ اوپر جا رہا ہے لیکن یہ اوپر نہیں جا رہا مثال کے طور پر ہم نے اس طرح سے ہاتھ نیچے پھیرا اور پھر جو ہم لے گئے تو دیکھنے والے کو لے گا کہ اوپر لے گئے جبکہ ہاتھ اوپر نہیں لے گئے بلکہ ہاتھ اس طرح سے کچھ فاصلے سے اوپر گیا ہے اصل واجب یہ ہے کہ آنا نیچے کی جانب چاہیے کسی طریقے سے جو کوہنیاں دھو رہے ہیں تو کوہنی سے نیچے کی جانب ہاتھ آنا چاہیے ہاتھ دھوتے میں کونی سے نیچے کی جانب اگر ہلکا سا کبھی ٹچ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے دوبارہ اس طرح سے کر دیں لیکن وضو باطل کب ہوگا کہ جب پانی کو نیچے سے اوپر کی جانب یعنی اس طرح سے لے کے آیا جائے اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ جو ظاہری حصہ ہے چہرے کا فقط اس کو دھونا ہے مثال کے طور پر ہنٹوں کے ان حصہ کو دھونا ہے لیکن اندر پانی لے جانا واجب نہیں ہے اسی طریقے سے آنکھیں اگر کسی نے بند کر لی ہیں تو اس حصہ کو دھونا ہے یہ تصور کہ اندر تک پانی لے جائیں یہ ضروری نہیں ہے ناک کو بھی اس حصہ کو دھونا ہے کہ جو ظاہری حصہ ہے اندر تک پانی لے جانا چہرہ دھوتے ہوئے واجب نہیں ہے اور اسی چیز کو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ چہرے کا فقط ظاہری حصہ یعنی جو نظر آ رہا ہے جو باہر ہے فقط اسے دھونا ہے ایک سوالی کے ذہن میں آ سکتا ہے تو پاؤں کے مسے کے لیے وہ کیا کرے کہ باہر سے پانی لے لے یا اس طرح سے ہاتھوں کو کرے تو جواب یہ ہے کہ اس طرح سے ہاتھوں کو نہیں کرنا ہے بلکہ اپنی ڈاڑی سے پانی لینا ہے پاؤں کے مسے کے لیے پھر جانی توجہ رہے کہ اگر ہاتھ میں اتنی تری ہے کہ سر کا مسہ ہو سکتا ہے فرض کریں کہ ان چار انگلیوں میں تری ہے تو بے شک آپ اس طرح سے دو سے سر کا مسہ کر لیں اور ان دو کے ذریعے سے پاؤں کا مسہ کریں لیکن اگر سر کا مسہ کرنے کے بعد ہاتھ میں تری بلکل نہیں بچی پاؤں کا مسہ کرنے کے لیے تو اس صورت میں ڈاڑی سے پانی لے لیں اور اسی طرح سے خواتین اگر پانی لینا چاہیں اور مرد بھی پانی لینا چاہیں تو مردوں کے لیے تو پہلے ڈاڑی سے پانی لینا ہے اور اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ اپنی بھموں سے پانی لے لیں اس طرح خواتین بھی اگر پانی ہے ہے تو اسی سے مسا کریں اور اسی بقی پانی سے پاؤں کا مسا کریں لیکن اگر پاؤں کا مسا کرنے سے پہلے ختم ہو چکا ہو پانی تو پھر مرد اپنی ڈاڑی سے اور اس کے بعد خواتین اپنی بھووں سے پانی لے کے اس حصے کا مسا کر سکتی ہیں اس پانی سے جس کے لیے پانی ختم ہو چکا ہو بعض دفعہ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ وضوح ہم نے کہیں اور کیا اور مسا کرنے کے لیے پاؤں کا اور سر کا ہم کسی اور جگہ جا کے بیٹھے تو کیا یہ عمل صحیح ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ عمل بلکل صحیح ہے اور جائز ہے کیا چلنے سے وضوح باطل ہو جائے گا تو جواب یہ ہے کہ چلنے سے وضوح باطل نہیں ہوتا بلکہ مسئلہ مسائل سے آشنائی ہونی چاہیے خصوصا جہاں پر رش ہے فرض کریں کہ آپ نے چہرہ دھو لیا ہاتھوں کو دھو لیا اور دور آ جائیں تاکہ دوسرے کو موقع ملے اور دور آنے کے بعد اپنے سر کا اور پاؤں کا مسا کریں اسی طریقے سے جہاں پر پانی کم ہے تو توجہ رہنی چاہیے کہ اگر کچھ افراد نے شروع میں اپنی کلائیوں تک ہاتھوں کو دھویا اور اس کے بعد تین دفعہ کلی کی اور تین دفعہ ناک میں پانی ڈالا اور ہمیں یہ علم ہے کہ پانی کم ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ ہم خالی واجبات کو انجام دیں تاکہ باقی افراد کے لیے پانی بچ سکے اسی طریقے سے اگر وقت کم ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت ہونے والی ہے اور پیچھے ہمارے کچھ افراد ہیں جو وضو کا انتظار کر رہے ہیں اب اگر ہم مستحبات کو انجام دیں گے مثال کے طور پر کلائی تک دو دفعہ ہاتھ دھوئیں گے پھر کلی کریں گے پھر ناک پہ پانی ڈالیں گے تو اس سے دیر ہوگی اور نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی جماعت چھوٹ جائے گی تو ایسی صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ فقط اپنے واجبات کو انجام دیں تاکہ دوسروں کے لیے وضو کرنا آسان ہو جائے اور وہ نماز جماعت میں شریک ہو سکیں لیکن یہ سب کچھ وہ شخص کرے گا کہ جسے معلوم ہو کہ مستحبات کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں اور مستحب کے معنی کیا ہیں واجب کے معنی کیا ہیں اور مستحب کو چھوڑا جا سکتا ہے گو کہ اگر انجام دیا جائے تو بہتر ہے پس چھوڑنے کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جب دل چاہے چھوڑ دیں بلکہ جب ضرورت ہو کسی کے پرابلم کو سولف کرنا ہو تو بے شک چھوڑ دیں جیسے کہ رش ہو یا پانی کی قلت ہو یہ تھی گفتگو وضو کے طریقے کے بارے میں اور مختلف طریقوں سے وضو آپ کی خدمت میں کر کے دکھایا گیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے پریکٹیکلی وضو اتنا مشکل نہ رہے اور آسان ہو جائے انشاءاللہ اگلے مرحلے میں وضو کہ ایک دوسری قسم جیسے کہا جاتا ہے وضو ارتماسی یعنی کسی حوز یا کسی ایسی جگہ سے وضو کرنا کہ جہاں پر پانی کسی چیز میں ہو اور بجائے پانی ہاتھ پہ ڈالنے کے یا چہرے پہ ڈالنے کے ہاتھ یا چہرے کو پانی میں داخل کر کے نکالا جائے خداون تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعالی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ التاحرین